آپ سے ملیے سننے والوں کو للت مہنجوشی کا نمسکار دوستو آج ہم آپ کی بھیٹ کرواتے ہیں بھارت کی ایک مہان ویبھوتی مہاشویتہ دیوی سے میگسے سے اوورڈ تتہ بھارتی گیان پیٹ سے سمانت مہاشویتہ دیوی جی کی رشنہ شیلتہ کا سب سے بڑا عوضار ہے وشو اسنیتہ ساہت شرجن کے ساتھ ساتھ مہاشویتہ جی کا جیون آجوازیوں کے ادھکاروں کے سنگھرش کے لیے سمر پت رہا ہے مہاشویتہ جی سے میں نے یہ ملاقات کچھ سمیں پہلے کلکتہ ستھت ان کے نواز پر کی تھی میرا سوال تھا مہاشویتہ جی آپ کا ساہت آدھواسیوں کے درد کا آئینہ ہے کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ان پر اتیچار ہو رہے ہیں میرا لگتا ہے نہیں یہ فیکٹ ہے میں تو ایک کرمینل ٹرائب لے کر کم کرتی ہوں جو ڈی نوٹیفائیڈ ہے ایک کو مار دیا پولیس بہت بے رہم سے مار دیا اسی لیے میں ہائی کوٹ میں ایک کیس فائل کیا جب ایک کیس فائل کیا تب میرا سوچ ہوا ایک کیس کے ایک جن جاتی کے لیے کیوں کرے پورا بھارت میں جتنا ہے ایک سرو بھارتیو منچ بٹھن کرے اور اٹرسیٹی کیسے ہم لوگ کالیکشن کر رہی ہوں وہ سب لے کر نائنٹی نائن میں ہم لوگ سپریم کوٹ میں جاؤں گی اُدھر کیس کروں گی کیا فیفٹی ٹو میں تم اُس کو ڈی نوٹیفائیڈ کیا آبھی تک اُن کو ایسا ہی بے رہا ہم سے مار رہے ہو کسی کا پاس جمین نہیں ہے آپ کے معلوم ہے کہ مہارشتر میں کرکو نام کا ٹرائیب ہے وہ بہت بینہ ایک دم کھانے نہیں ملتا اس لیے ایک دم چھوٹا ہو گیا اور کالیکٹر نے بول دیا وہ لوگ کانجینیٹرلی انفیٹ ٹو لی سروائیو مہاشوطہ جی اتنا بڑا جو ایک راشتری ابھیان آپ چھیڑ رہی ہیں آپ کا اتنا آپ کی اتنی پرتشتھا ہے آپ کو نیلسن منڈیلا نے گیان پیٹ پورسکار دیا آپ کو سارا بھارت جانتا ہے منتری اور کیندری منتری سب آپ سے سہمتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار آپ کے اس پوری ابھیان کی یوجنا پر کس طرح سے پرتکریہ کر رہی ہے اس وقت وہ میں کبھی نہیں سوچتی ہوں یہ لڑائی ہے جو لڑائی سب سے پہلے شروع کرنا ٹھیک ہوتا وہ لڑائی شروع کیا نہیں گیا ڈھائی کروڑ انڈیان ڈھائی 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 کسی کا پاس جمین نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب کئی کو کرمینل ملتا ہے محطان ملتا ہے مجھ کے میک سایسا ہی ملا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ لڑائی کا کیا ہے جب وہ ملا تھا کوئی کبھی نہیں سوچا تھا جب میں ایسا ادمی ہوں جب وہ لے کے بڑھ جاؤں گی ارے لڑھائی نہیں لڑوں گی بامبے میں گوپینات مونڈے جو ڈیپوٹی چک منسٹر ہے اور ہم منسٹر بھی ہے اس کا بہت پراتھنا تھے کہ میں مہارشتر ساہتت سبھا میں جاؤں میں جا رہی ہے لیکن اب میں ان کو بولا کال کیا پرسوں یہ پاردھی ٹائب کو پچیس گھر جالایا اس کا کیا ہوگا انہوں نے بولا مہارشتر دے بھی جو بولیں گے میں وہ ہی کروں گی انہوں نے پرمیس کیا پانچیس گھار بنا جائے گا پانچاس سکول ہو جائے گا اور روپیا کی سہارا بھی دے گا یہ سب کر کے بیلا دو بار جے ہم لوگ پریس میں پریس میٹ کر کے سب بول دیا نیک تین سب کچ پیپر میں چلا آیا آب ہی گزرات کا پیپر میں آیا اندھرا کا پیپر میں آیا ممبای کا پیپر میں آیا اس کے بعد سام کو ملا پاردی لوگ کو جن کا گھر جال گیا تھا سب کئی آیا تھا تو گوین نیحل سے مجھ کو فیلم حجر چوراشی بنایا میرا پانچیس ہارے روپیا ملنے کا تھا میں ان کو بولا پانچیس ہارے روپیا یہ پانچیس ہارے روپیا ایدھر لکے آؤ کش میں وہ لے آیا ہم دے دیا اور اوہی رات کس کو دے دیا پاردی لوگ کو آپ کسی کو دیں روپیا کس کے لیے میرے روپیا کبھی میرے کے لیے نہیں ہوتا آدھیباسی لوگ کے لیے ہوتا آپ نے بہت کچھ ساہیت رچا ہے آپ نے فکشن لکھا ہے اپر نیاس لکھے ہیں پر اپر نیاس کے پاردی کے پیچھے آپ نے سچ لکھا ہے اتحاس لکھا ہے تو یہ کرنے کی پریرنا آپ کو کہاں سے ملی بہت کچھ پاردی کے لیے نہیں ہوتا میں نے تو کچھ پولیٹیکل تھیوری نہیں پڑھا میں شریف if i have started anything i have started people آدھیباسی کو پاس میں کیوں چلا گیا تا میں تو بڑا ندی نہیں ہوں گانگا کیا جمونا ایسا بڑا ندی نہیں ہوں میں چھوٹا پاہاڑی ندی ہوں چھوٹا پاہاڑی ندی چھوٹا پاہاڑی ندی سے ہی ملتا ہے ایسا ہی بہت نیچرال سی ہوا اس میں کچھ پریاس کرنے نہیں پڑھا مطلب مجھے ایک چیز جو بڑا وسمع میں ڈالتی ہوئی ہے کہ آپ اپنے گیان سے اپنے پد سے اپنی پرتشتہ سے بہت پیسہ کما سکتی تھی بہت آرام کی جیون بیعتید کر سکتی تھی اور آپ بلکل ایک سادہ جیون بیعتید کر رہی ہیں آج کے بیسویں ہی ستابدی کے انت کی اور ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ کیوں نہیں کر رہی آپ اپنے ہی سمجھتے ہیں میرے لیے اس کے پہلے 75 میں میں ایک اوٹھی میں آئی ہوں اس کے پہلے آرڈینی میڈل کلس بھنگلی کا لیوینگ سٹینڈرڈ ایسا ہی تھا میں ادھر سے نہیں ہٹا نہیں پیسلا میرا اوپر اک چھات ہے میں دو دفے کھانا کھا بھی سکتے کھلانے بھی سکتے ہاں اس سے زیادہ کوئی بھارتیہ کچھ آکیا ملنے کا ہے ٹھیک ہی ہے آپ نے جو ایک شروعات جو کی تھی وہ جہانسی کی رانی سے کی تھی جو کی ایک اعتحاسک اوپرنیاز اس کو کہا جا سکتا ہے جہانسی کی رانی ہی سے کیوں آپ نے شروعات کی جہانسی کی رانی سے اسی لئے شروعات کیا اس ٹیم بومبے میں تھے سابر کر کے کتاب پڑھیں اس کے بعد جو مجھ کو سٹرائک کیا جہانسی کی رانی کا لیڈرشپ میں سنٹرل انڈیا میں مجھے رہی بہتا ہے اس میں پورا جان جاتی ادیباسی ہو کیا نہیں ہو ساب کو ہی سامیل تھے ایک پیپلز رہی بہتا ہے انگلیس ہی سٹرین بھی وہ ہی بولتا ہے سو اس پر رہی بہتا ہے اس کیونکہ میں نے جو ایدتا ہے کہ جو ایدتا ہے اس کی مجھے تیسی کی رانی بہتا ہے اس کے لئے تیسی کی رانی پیدا ہے یہ ٹیم تک نہیں ہوتا ہے وہ وہ لوگ کا اندر میں جانے کا ہے لوگ گاثہ لینے کا ہے تب جانسی چلا گیا میں کچھ نہیں جانتے تھے چھابیس سال کے آٹھ سال عمر تھا جانسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے داکی مانو سنگھ اپارٹ کرتے تھے لیکن میں تو ایسا ہی بُدھو آج ہوں کچھ نہیں جانتے باگ کا موہ میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو میں چلا گیا ادھر اور ادھر ان لوگ کے ساتھ گھومتے پھرتے بہت سندر ایک کہا وات سنا پتھر میٹری سے فوج بنائی کاٹ سے کٹوار پہاڑ اٹھا کے گھوڑا بنائی چلی گواڑیار یہ جب سنا تب میرا محسوس ہوا جو نیرچھار آدمی اتنا سال ان کو ایسے یاد کرتے ہیں تب ان سے لینے کا ہے ہیسٹری پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جانجتیوں کا جو اتحاش ہوتا ہے جانجتی سے لینے کا ہے اچھے یہ بتائیے ہزار چوراسی کی ماں تو اب چرچت ہو رہا ہے کیونکہ گوینڈ نیلانی نے اس پر ایک فلم منائی ہے آپ کی یہ ایک سشکت کرتی ہے جو کی نکسلواد کیسے پن پا اس پر اس کا ایک جیتا جاگتا چترن ہے تو یہ جو آپ نے اپنیا سے لکھا یہ کیوں لکھا آپ نے وہ تو میرا دیکھیں دیکھیں دیش میں بہت کچھ ہوا جب میں لکھا نہیں تھے جب پارٹیشن ہوا گاہوں کا بارے میں میں سٹوری لکھتے تھے جو بھی پڑھتے تھے کیا جانتے تھے لیکن کلکتہ کا راستہ پر نکسل کا نیدھن شروع ہو گیا جیل میں نیدھن پولیس فائرنگ اوپوزیٹ پولیٹیکل پارٹی سے فائرنگ کلنگ یہ بہت چلتا تھا کلکتہ ایک دم لالے لال ہو گیا تب دونوں لڑکا ایک رات مجھ کو بولا سب آپ گاؤں کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن ہم لوگ سہر کے راستے پر مرتے ہیں آپ کو کون لکھے گا میرا بات اسی لیے میں لکھا تھا جب صرف ڈاکومنٹ کیا تھا جو سہر میں ہوتا ہے اور میں اتنا راجنیتی نہیں سمجھتی تھی اسی لیے ایک ایپولیٹیکل اور راجنیتی ماں کے دریشتی کون سے وہی کتب لکھا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نقسل واد ایک طرح سے غیر قانونی اندولن تھا اور آپ کا جو ہزار چورہ سی کے ماں ہے وہ ایک طرح سے اس کا سمرتھن ہے میں جیسی ہو جو پرو پیپل اپرائزنگ ہو سب کچھ کو سمرتھن کرتے ہیں میں کونی نہیں چھپایا میرا جتنا کتاب ہے اس میں میں بدرہو کی سمرتھن کیا جب وہ ٹھیک کرنٹ سے بدرہو ہوتا ہے یہ بتائیے کہ ہزار چورہ سی کے ماں جو گویندالان نے بنایا ہے اس سے آپ خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں میں تو بہت سمرتھن کیا میں بہت خوش ہوں انیہالنی نے کبھی ایک بھی کچھ سنجھے جن نہیں کیا جو میرے ساتھ کنسل بینا کیونکہ دیکھئے لیٹرےچر کا لینگویج جیس ڈیفرینٹ فیلم لینگویج جیس ڈیفرینٹ فیلم ان کا علاقہ ہے اس میں میں کیسے انٹرفیر کے کروں اس کو جب آپ نے دیکھا تو کیا آپ کے اندر آپ کو مووو کیا اس نے آئیوز گریٹلی مووڈ آئی لائکٹیٹ ویری مچ آئی سٹیل لائکٹ ویری مچ یہ بتائیں کہ ستر کے دشک میں آپ کا ایک نیا فیز آتا ہے جب آپ نے ایک بہت ہی چرچت اور بہت ہی مہتپون آپ نے اپنیاز یا پستکرچی ارنیر ادھکار جنگل کے دعویدار اور یہ آپ کا ایک بہت ہی اہم اپنیاز بنا جس کو سائد تک آدمی پورسکار بھی ملا یہ دراصل کیا ریکھانکت کرتا ہے وہ کچھ نہیں آدھی ویسیوں کے بارے میں میرا اہی بکتب ہے آدھی ویسیوں کے جتنا آدھی ویسی کرشک کا جتنا انٹی بریٹیش فائٹ تھا اس کے بھارت کے ادھی حسکر کبھی نے ایف ایک پارٹ اپ فیڈم سٹیگل ایسے اس کو نہیں دکھایا آدھی ویسی لوگ کے ساتھ مینسٹریم کا جدھارا چلتا ہے وہ پرالال چلتا ہے کدھر بھی کوئی ملان کے بندو نہیں ہے آدھی ویسی لوگ ہے وہ کوئی لکھا تھا اور سٹرٹس فارم در بیڈرک آف انڈین سویلیزیشن اور میرا پورا سے آدیباشی ایکسپریئنس کا جو سرات سر ہے وہ تیرودیکٹل نویل میں ملے گا بہت چھٹ نویل ہے اس میں ملے گا آدیباشیوں کو دیکھے ہم لوگ سے بہت شوشبہ آئے بہت سپرچین ہے سانسکتی ہے سب کچھ میں ہے ہم لوگ ان کو کبھی آدمی ایسا سممان نہیں دیا آپ میں بہت ابھی سپورتی ہے بہت آپ میں ارجہ ہے یہ تو ہم لوگ کا سو بھاگ ہے پر آپ کیا کبھی آپ کے مند میں کچھ ایسا وشاد نہیں آتا کہ اتنا کرنے کے بعد بھی ہم لوگ نہیں چیتے ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کیا کچھ واقعی ہو پائے گا کی نہیں یہ میں کبھی نہیں سجتی ہوں کبھی نہیں سجتی ہوں کیونکہ ایک جنگل کے دعوے در لکھنے کا بعد برسا مونڈا کا نام اتنا اٹھا اتنا اٹھا پورا بھارت میں آج برسا کا جنگلا جانتی پالرت ہوتا میں جو دیکھتی ہوں وہ ہی بتاتی ہوں میں کبھی نہیں یہ آپ جو نیراز کا بات کرتے ہیں یہ نیرے ش cafe کبھی نہیں آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے باتйے کہ آپ کھاتی کیا ہیں کیونکہ آپ بورت کا میگزین بھی نکالتی ہیں آپ بہاشن بھی دیتی ہیں آپ لیکچر بھی دیتی ہیں اور آپ لوگوں سے دا کے ملتی بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں آپ نے تو میرا بھائی کو میرا ساتھ لیا انہوں نے انٹروڈکشن لیکھا تھا جو ڈاست ڈا روڈ تو مہتر وہ باتا سکتا وہ پڑھنے آپ آپ سامجھ پائیں گے دیکھئے میرے لیے کریٹیب رائٹنگ لکھنا اور برتکہ کا سمپدھنا کرنا اور آدھیباسیوں کے لیے کام کرنا کیا میں نیوز پیپر میں کلم لکھتی ہوں وہ سب ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ہے سب کچھ انٹر سسٹینری ہے یہ چھوڑکے وہ ہو نہیں سکتا ہے جو سب کو ہی کھاتا ہے اور میں وہ ہی کھاتی ہوں نیلسن منڈیلا جیسے ویقتتو نے آپ کے لئے یہ کہا کہ آپ اس شرطابدی کے انت کی اور ایک شیشہ لے کر میں ان کی بات کا بھاؤ بتا رہا ہوں ایک طرح کا شیشہ آپ ہاتھ میں لیے ہیں اور جس میں کی جو سماج ہے جو ویتھت سماج ہے دمت سماج ہے اس کی چھایا آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں جو کہ ایک بہت بلا ادھگار تھا لیکن آپ نے اپنے بھاشن میں کچھ اور بات کہی آپ نے اپنے بھاشن میں اگر میں نے صحیح سمجھا تو یہ کہا کہ جب ایک نئی شطابدی شروع ہو رہی ہے تو ہمارے اور جو عام آدمی ہے اور جو ایک مکھی دھارہ کا جو سماج ہے اس کے بیچ میں ایک اندھکار کا پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ پردہ ہمیں ویبھاجت کر رہا ہے ہم دنوں کا بات میں کئی فرق نہیں ہے انہوں نے بولا میں دمیت سمجھ کے بارے میں لکھتی ہوں ہاں میں ان کے درپن ہوں اور میں وہ ہی بولا جو ستھب دیانتھوں نے چلا لیکن ایک بہت بڑا دمیت سمجھ ہے جس کا گھر میں آبی تک باتی نہیں جلا مہا شویتہ جی اس دللپ بھیٹ کے لئے بہت بہت دھنواد اسی کے ساتھ لالت مہنجوشی کو انمت دیجئے نمازکار